بانی پی ٹی آئی امران خان کا کہنا کہ سب سے پہلے موسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے کیونکہ یہ الیکشن کروانے میں نہ کام رہے اڑیال اجیل کی کمرہ عدالت میں صحابیوں سے غیر رسمی گپتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہماری فوجی شہید ہو رہے اسلامبات میں ڈکیتیاں ہو رہی لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں موسن نقوی سب سے بڑا سفارشی اس کی آخر کیا خصوصیات انہوں نے کہا کہ سب مجھے خاموش کرانے میں لگے کہ کسی طرح دھاندلی کور کی جائے چیف الیکشن کمیشنر نے دھاندلی کرائی پھر ان کے پاس جانے کا کہا جا رہا اور میڈیا کو بند کرانا ان کا مقصد تاکہ جھوٹ کو چھپایا جا سکے امران خان نے کہا کہ جو پارٹی میدان میں نہیں آئی انہی کو جتوایا گیا الیکشن کا پوس مارٹم ہونا چاہیے پورے پنجاب میں ہمارے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ جہاں کنونشن کرتے ان کو اٹھا لیا جاتا انہوں نے کہا کہ اٹھارہ سال سے شبلی پراس ایک گھر میں رہائش پسیر اس پر دھاوا بولا کیا اپنی جماعت کو پیغام دیا کہ تیاری کریں ملک بھر میں احتجاج ہوگا ملک کے اندر ذرائع آمدنی کم ہو رہی اور کرسے بڑھتے جا رہے سابق وزیراسم نے کہا جیل سپریڈنڈن آئی جیل خانہ جات اور جیل میں موجود کرنل کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے مجھے فیملی ممبران وکلور سیاسی رہنماؤں سے تیس تیس منٹ ملاقات کا وقت دیا جاتا جبکہ مجھے جیل میں قیدی خانہ بنا کر دیتا اور چھے لوگوں سے سائد لوگوں کو مجھے ملنے نہیں دیا جاتا انہوں نے شکوا کیا نماز شریف اور عاصف سرداری کے لیے گھر سے خانہ تیار ہو کر آتا تھا دونوں کے لیے کئی لوگ ملاقات کے لیے جیل آتے آئی جی جیل خانہ جات اور سپریڈنڈن نون لیگ کے ایجنڈے پر کام کر رہے صحافی نے سوال کیا نون لیگ کے ایمین اے بیرسٹر اکیل ملک آج کی عدالت میں سامات کے مشادہ کے لیے عدالت میں موجود رہے اس پر آپ کیا کہیں گے عمران خان نے کہا کہ نون لیگ اور ہمارے ایمین اے کو جیل ضرور آنا چاہیے صحافی نے سوال کیا حمود الوہمان کمیشن کی ریپورٹ کا آپ حوالہ دیتے آج کے حالات سے کیسے یہ مطابقت رکھتی اس پر بانی پی ٹی آئی پاس کھڑے وکیل انتظار پنجوتہ سے مشورہ کرنے لگے جیل عملے نے میڈیا کو پھر عدالت سے باہر نکال دیا جیل عملے نے سوال کیا